اربانی کے جانور کے سلسلے میں لوگ مسائل معلوم کر رہے ہیں کس جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے کس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے کس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں تو صرف ان جانوروں کی یہ قربانی جائز ہے بکرا بکری دنبا بھیڑ گائے بیل اونٹ اونٹنی بھینس بھینسا ان کے علاوہ کسی اور جانور کا قربانی میں دینا یہ جائز نہیں ہے مرگے کی قربانی قطعن جائز نہیں ہے بہت سے لوگ مرگے کی قربانی کرتے ہیں اور دوسروں کو مشورہ بھی دیتے ہیں تو مرگے کی قربانی قطعن جائز نہیں ہے ان جانوروں میں سے جو ابھی میں نے بتلائے جو وحشی یعنی جنگلی ہوں ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے بکرا بکری دنبا بھیڑ یہ ایک ہی شخص کی طرف سے قربان کیے جا سکتے ہیں یعنی بکرا بکری دنبا بھیڑ ان جانوروں میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہوں گے بلکہ ایک کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا جائے گا گائے بیل بھیس اونٹ یہ ساتھ آدمیوں کی طرف سے ایک کافی ہے یعنی یہ جو چھوٹے جانور ہیں بکرا بکری دنبا بھیڑ یہ ایک آدمی کی طرف سے ہوں گے اور جو بڑے جانور ہیں بڑے جانور میں سات لوگ تک شریک ہو سکتے ہیں بکرا بکری ایک سال کا ہونا ضروری ہے پورا ایک سال کا ہونا چاہیے بھیڑ اور دنبا اگر اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو وہ بھی جائز ہے یہاں پر میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ اگر عمر میں کم ہو جانور عمر میں کم ہو لیکن اور جانوروں میں چھوڑنے کے بعد محسوس نہ ہوتا ہو یہ محسوس نہ ہوتا ہو کہ عمر میں کم ہے بلکہ ان کی برابر ہی معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے تو یہ مسئلہ تمام جانوروں میں نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ بھیڑ اور دنبے میں ہے صرف بھیڑ اور دنبے میں ہے اور جانوروں میں یہ مسئلہ نہیں ہے تو بکرا بکری یہ پورا ایک سال کا ہونا ضروری ہے بھیڑ اور دنبا اگر اتنا فربا اور تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی گائے بیل بھیس دو سال کے اور اونٹ پانس سال کا ہونا ضروری ہے ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے جو میں نے آپ کو عمر بدلائی ہے ان عمروں سے کم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں مانے جائیں گے ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی قربانی مانی نہیں جائے گی اس لیے جانور خریدنے سے پہلے ان باتوں کا آپ دھیان لکھیں موسیقی